نیب والوں کو سینٹ بلائیں گے نہ آئے تو وارنٹ جاری ہوں گے ڈپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا کی وارننگ کہتے ہیں نیب کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ گئے نیب میں ترمیم نہ لانا سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے انٹی کرپشن اور ایف آئی اے کی کوئی ویلیو نہیں رہی بولے سینٹ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے شیڈیور کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا فردوس عاشق آوان نے مریم نواز سے باکسنگ کا چیلنج قبول کر لیا باکسر آمیر خان نے مریم نواز اور فردوس عاشق آوان میں مقابلے کی تجویز دی معابنے خصوصی بولی، راز کو ماری اور کنیزے اول تو پہلے پنچ میں ناک آؤٹ ہو جائے گی لاہور جلسے میں آپوزیشن ناک آؤٹ ہو گئی عمران خان کے یورکر کرنے پر میڈل سرمپ اڑ گئی جاتی عمرہ کے مکین باکسنگ رنگ میں بغیر تیاری کے اترے اگلی بار آنے سے پہلے پریکٹس کر لیں جس کا دل چاہتا ہے لانگ مارچ کر لیں جنہوں نے سیفے پروری میں دینے ہیں وہ کل دے دیں اپنا شوق پورا کریں وزیر داخلہ شیخ رشید کا اوپوزیشن کو مشکرہ کہتے ہیں دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں وزیراعظم عمران خان پانچ سال پورے کریں گے نا اہل لوگوں کو ہمارے استیفوں پر یقین ہی نہیں ہمارے پارلیمنٹ تک پہنچنے سے پہلے نا اہل کرپ وزیراعظم کا استیفہ آ جائے گا سن کے وزیر سعید غنی کی کراسی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں وفاقی حکومت غلط فیصلے کرتی ہے مافیاس کو سپورٹ کرتی ہے آج بھی پورے ملک میں گیس کا بہران ہے حمزہ شہباز کو اسمبلی جلاس میں شرکت کی اجازت مل گئی سپیکر پنجاب اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے اپوزیشن لیڈر کل پنجاب اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے لاہور میں کھوکر برادران کے خلاف مقدمہ ملک عفضل کھوکر شفی کھوکر سیفر ملوک کھوکر سمیت ڈیڑھ سو افراد نامزد الڈی اے کے آپریشن کے دوران مضاحمت کرنے کا الزام روڈ بلوک کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن کا داخلی راستہ کنٹینر سے بن مہنگائی کا توفان عوام پریشان لاہور میں ادرگ چھے سو چالیس لیسن دو سو ساٹھ بھنڈی ایک سو اسی کرے لے اسی روپے کلو فروخت مٹھر باسٹ سبز میرچ ایک سو پینٹالیس شملا میرچ ستر روپے کلو سیب ایک سو پتچیس کینو پچھتر روپے کلو کیلا پچھتر روپے درجن اسلام آباد میٹے ماتر چھہتر ادرگ چھے سو چالیس اروی سو سبز میرچ ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی لاہور میں برائلر گوش تین سو دو روپے کلو میں فروغ انڈے ایک سو اٹھانوے روپے درجن ملنے لگے ملک میں گیس کا بہران شدید ہونے لگا لاہور کراچی سمیت بیشتر علاقوں میں گیس کی بندش کہیں پریشر میں کمی گھروں کے چولے تھنڈے کراچی کے سنتی زونز کو کل صبح تک گیس کی سپلائی موتر سینڈی سٹیشنز چوبیس گھنٹے بعد کھول دیے گا دھارت کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی پر سیز فائر کی خلابرزی پر پاکستان کا شدید اعتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دھارت رمہ برس تین ہزار تین بار خلابرزی کر چکا جان بوچ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے